اسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون حاضر ہوئے ہیں کہ آج کل بازار کے اندر اور مارکٹ کے اندر ایک چیز بہت عام چلی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بازار کے اندر خاص طور پر مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں کے دکان در اکثر و بیشتر مسجد سے جو ہیں پینے کا پانی وغیرہ بڑھ کے لاتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں تو کیا مسجد کا پانی اپنے ذاتی استعمال کے اندر لاسکتے ہیں یا مسجد کے اڑوس پروس میں جو دکان در ہیں وہ اپنی بوٹلوں میں پانی بھر کر لے جا کر خود پی سکتے ہیں یا نہیں یا مسجد کا اور استعمال کا پانی جیسے کوئے وغیرہ کا پانی یا حوز وغیرہ کا پانی اس کا اپنے ذاتی استعمال کے لیے مسجد سے اپنے گھر پر لے جانا کیسا ہے تو سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وقف اللہ ہوتی ہے یعنی خاص طور پر مسجد ہی کے لیے اور مسجد کے اندر ہی استعمال کے لیے وہ چیز وقف ہوتی ہے تو اس کا باہر لے جانا اور اپنے ذاتی استعمال کے اندر لانا یہ جائز نہیں ہے اگر مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی کا کلر وغیرہ رکھا ہوا ہے اور جس نے اس کو وقف کیا ہے اگر اس نے نیت یہ کی ہے کہ مسجد کے اندر آنے والی مسلح حضرات اور نمازی حضرات ہی اس کے اندر سے پی سکتے ہیں اور خاص مسجد کے اندر آنے والی مسلح حضرات اور مسجد میں آنے والوں ہی کے لیے اس نے وقف کیا ہے تو پھر اس کلر سے بوٹل وغیرہ بھر کے پانی لے جانا اور اپنے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اگر وقف کرنے والے نے مسلح حضرات اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ذاتی استعمال کے لیے بھی اس نے نیت کی ہے اور شرط لگا دی ہے تو پھر ایسے صورت کے اندر اس پانی کا اپنی بوٹل کے اندر بڑھ کر لے جانا اور خود پینا اور دوسروں کو پلانا یا پھر عام لوگوں کا اس کے اندر سے پانی بڑھ کر لے جانا گھڑوں کے لیے یہ سب جائز ہیں یہ اس وقت جائز ہیں اور اس وقت درست ہوگا جبکہ وقف کرنے والے نے ایسے شرط رکھی ہو اور نیت بھی کی ہو اور یہ بات اس نے ٹرسٹی اور ذمہ دار حضرات کو بتائی بھی ہو اور ان ٹرسٹی حضرات نے اور ذمہ داروں نے مسجد کے ذمہ داروں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہو ایکسپ بھی کیا ہو تب جا کے اس پانی کا پھر اپنی ذاتی استعمال کے لیے بھر کر لے جانا اور استعمال کرنا درست اور جائز ہوگا لیکن اس کے اندر ایک کو دوسری بات کا خیال لکھنا ہے کہ بجلی وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تو مسجد ہی لائٹ کا استعمال ہوگا تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جتنی الیکٹری سٹی مسجد کے کلر چلنے کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہیں وہ مسجد کے ذمہ داروں تک یا مسجد کے لیلہ پیٹی کے اندر چکے سے ڈال دے تو یہ بہتر ہوگا اور یہ تقوی کے اوپر عمل کرنا ہوگا یہ احتیاطی تدبیر ہے دوسری ایک بات ہے کہ آج کل ایک عام ماحول چل پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے کسی بیماری کو اتارنے کے لیے مسجد کے ہوش سے یا مسجد کے نل سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس کے اندر دو باتیں پیش آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندہ پانی بھرنے کے لیے آتا ہے ہوش سے یا نل سے تو پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے گھر سے ایک گھڑا وغیرہ یا کوئی بھی ایک چھوٹا سا برطن لے کے آتا ہے بھر کر آتا ہے اور وہ مسجد کے ہوش کے اندر ڈال دیتا ہے اور پھر مسجد کے ہوش سے پھر ایک برطن وہ پانی بھر کر لے جاتا ہے تو سب سے پہلی وضاحت میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو برطن وہ گھر سے بھر کر لائے ہیں اور مسجد کے ہوش کے اندر اس نے ڈالا ہے پانی بھی اس کا وقف ہو جائے گا کیونکہ اس نے ڈالا ہی اس لیے ہے کہ مسجد کے ہوش کے اندر میں ڈال نہ ہوں تو وہ ڈالتے ہی وہ پانی جو ہے وہ وقف ہو جائے گا اب جب وہ دوسرا برطن اس کے اندر سے بھرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ اوپر سے جو برطن بھر کے گھر سے لائے تھا وہ بھی مسجد کے اندر وقف ہو جائے گا تو اگر وہ قوہ خدوانے والے نے اگر یا جس نے بھی اپنے خرچے سے اگر قوہ وغیرہ یا بورول وغیرہ کروایا ہے اگر اس نے عام اجازت دی ہے اور عام لوگوں کے نفع کے لیے نیت کی ہے اور شرط لگا دی ہے مسجد کے ذمہ داران حضرات سے اور ان کو بھی جو ہیں انہوں نے جو ہیں اس شرط کو ایکسپ بھی کیا ہے قبول بھی کیا ہے تو پھر آدمی جو ہیں ہوز وغیرہ سے یا مسجد کے نل سے پانی بھر کر لے جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے وقف کرنے والے نے یا چندہ دینے والوں نے اگر چندے سے ایک کام ہو رہا ہے تو چندہ درہندگان نے اور چندہ دینے والوں نے اگر اس کی اجازت نہیں دی عام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو پھر مسجد کی کوئی بھی چیز اپنے ذاتی استعمال کے اندر لے جانا اور اپنے ذاتی استعمال کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے گناہ کا کام ہے اب تیسری ایک بات ہے کہ مسجد کی بعض چیزیں قرائے کے اوپر دینا جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے قوے کا پانی اطراف کے اندر اور محلوں کے اندر اور محلوں کے گھنوں کے اندر دیا جاتا ہے تو اس کی اجازت کب ہوگی تو فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ مسجد کی چیزیں اسی وقت قرائے کے اوپر دینا درست ہوگا جبکہ اس سے مسجد کا نفع بھی ہو اور اس سے مسجد کا اکثر و بشتر کام نکل جاتا ہو اور مسجد کی جتنی بھی خرچے وغیرہ ہیں اور مسجد کی جتنی آمدنی ہیں اور وہ آمدنی جو قرائے کی آمدنی ہیں وہ مسجد کے لئے نفع بخش ہو وہ نفع دیتا ہو اور مسجد کے لئے ٹرشتی حضرات اور ذمہ داران حضرات کے مشورے سے کام کیا گیا ہو اور مسجد کی آمدنی کے لئے یہ نفع بخش ثابت ہو تو اس حالت کے اندر قرائے کے اوپر دینا درست ہوگا ورنہ ٹرشٹی حضرات جو ہیں وہ مسجد کے منتظمین ہیں وہ خود بھی مسجد کی چیزوں کو اپنی ذاتی استعمال کے اندر لا نہیں سکتے اور خود استعمال نہیں کر سکتے اور نہ عام لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ مسجد کے اندر پانی وغیرہ برنے آنے کے لیے مسجد کی بیعدبی اور بیحرمتی ہوتی ہو تو پھر یہ دوسرا الگ گناہ ہے تو یہ مسجد کے وقف چیزوں کو آج جو عام طور پر لوگ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہوئے اور اپنے ذاتی چیزیں سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ وقف کا مال ہے اور وقف کا مال کھا جانا اس کے اوپر حادث کے اندر بڑی بڑی وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی